السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے صحابہ اکرام کے زندگی کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے ساتھ کیسی کیسے ظلم کی گئی اس وقت وہ کسی کافر کے غلام تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں گئے انہیں کیسے اثر پرا اور وہ کس چیز سے خطاب کیے گئے کہ رہتی دنیا تک انہیں کس نام سے پکارا جاتا ہے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بس گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں تب جا کر کے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی اس میں بہت ساری دین کی اہم اہم باتیں بھی ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا ایک مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ معزن رہے شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے امیہ ابن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تبطی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں یا زندگی چاہیے تو اسلام سے حد جائیں مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کورے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا طرپ طرپ کر مر جائیں عذاب دینے والے تھک اگتا جاتے تھے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا کبھی اوروں کا اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تاکہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا ان کو خرید کر آزاد فرما دیا محترم سامعین کرام چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا یہ تعلق اور عشق کی بات ہے ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رکھا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کونچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رکھ لگاتے تھے اسی کا یہ صلاح ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معزن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ آزان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی دن ہے جہاد میں گزار دوں اس لئے جہاد میں شرکت کے نیت سے چل دیئے ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے یعنی وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے آزان کی فرمائش کی لادنوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی آزان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آزان کانوں میں جب پڑی تو کوہرام مچ گیا عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی چند روز قیام کے بعد واپس ہو گئے اور بیس ہجری کے قریب دمشق میں ان کا وصال ہو گیا محترم سامعین کرام آپ ہمیں اس چیز کا بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ ایسے ظلم ہوتے تو کیا ہم برداست کر پاتے یہ اس وقت کے مسلمان تھے اور آج کے دور کے ہم بھی ایک مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان تو چند پیسوں میں بک جاتا ہے محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں آپ کو کون سی نئی باتیں معلوم ہوئی کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو کچھ ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات لے کر آتے رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ